ہزکیل کی کتاب اٹھائیس مباب آیت نمبر گیارہ سے خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد سور کے بادشاہ پر نوحہ کر اور اسے کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تُو خاتم القمال دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے تُو عدن میں باغِ خدا میں رہا کرتا تھا ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لئے تھا مثلا یاکوت سرخ اور پکھراج اور علماس اور فیروزہ اور سنگ سلمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرت اور گہرے شبے چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی سنت تیری پدائش ہی کے روز سے جاری رہی تُو ممسو قروبی تھا جو سایہ افغن تھا اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا تُو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا تو اپنی پدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئے تیری صداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تُو نے گناہ کیا اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ سے گندگی کی طرح پھینک دیا اور تجھ سایہ افغن قروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا تیرا دل تیرے حسن پر گھومنڈ کرتا تھا تُو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنے حکمت کھو دی میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں اس کے بعد یہ سایہ کی کتاب اس کا چودمہ باب اور اس کی بارہ آیت یہ سایہ چودمہ باب آیت نمبر بارہ میں لکھا ہے صبح کے روشن ستارے اور انگلیش میں کینگ جیمز ورشن میں اس کا ترجمہ اے صبح کے روشن ستارے کا ترجمہ لوسیفر کیا گیا ہے یعنی اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر اسمان پر سے گر پڑا اے قوموں کے کوپست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا تو تو اپنے دل میں کہتا تھا میں اسمان پر چڑ جاؤں گا میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا میں بادلوں سے بھی اوپر چڑ جاؤں گا میں خدا تعالی کی مانند ہوں گا لیکن تو پتال میں گڑے کی تیہ میں اتارا جائے گا اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی ترے غور سے دیکھ کر کہیں گے کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو حلا دیا جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجار دی جس نے اپنے اسیروں کو ازاد نہ کیا کہ گھر کے طرف جائیں قوموں کے تمام بادشاہ سب کے سب اپنے اپنے مسکن میں شوقت کے ساتھ آرام کرتے ہیں لیکن تو اپنی گوھر سے باہر نکمی شاخ کی مانند نکال پھینکا گیا تو ان مقتولوں کے نیچے دبا ہے جو تلوار سے چھیدے گئے اور گڑے کے پتھروں پر گرے ہیں اس لاش کی مانند جو پاؤں سے لتاری گئی ہو اس سے اوپر اگر آپ دیکھیں اوپر کی آیات میں تو یہاں پر بھی ٹاپک وہی ہے لیکن ایک آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں دس آیت وہ سب تجھ سے کہیں گے کیا تو بھی ہماری مانند آجز ہو گیا کیا تو ایسا ہو گیا جیسے ہم ہیں تیری شان و شوقت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پتال میں اتاری گئی تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا اور کیڑے ہی تیرا بھالا پوش بنے اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گرا دیا گیا گر پڑا آج چند لمحوں کے لیے ہم یہ دو چپٹرز ہیں بڑے مشہور ہیں جو ابلیس کے تعلق سے ہمیں تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ یہ گرائے جانے سے پیشتر کیسا تھا اور یہ کیسے گرا دیا گیا اور آج خداوند کس بات کی تلاش میں ہے ان باتوں پر میں چاہتا ہوں کہ ہم گوھر کریں آئیے دعا کریں اپنے سر کو جکائیں خدا کی حضوری میں اور دعا مانگیں ہر ایک اپنے اپنے لیے کلام مانگیں ہر ایک خدا کے مساہ کو یہاں پر مانگیں کہ خداوند تو ہم سے کلام کر اپنے بھید مقاشفے یسو کے نام کے وسیلہ سے ظاہر کر اللہ ہلا بھلا 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 ب اللہ اللہ عزیز پڑ 172 تیر اس شکر تم سے کال آمکر تم سے کال آمکر اللہ اللہ شکر رو و تر شکر رو و تر شکر رو ترا شکر ہو ترا شکر ہو حالیلویا 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 Hallelujah, Hallelujahagers in Jesus name praise God praise God Hallelujah, Hallelujah Hallelujah, Hallelujah ہیلیویا 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 یسو کے نام میں ہیلیویا تیرہ شکر تیرہ شکر تیرہ شکر خدا کے کلام میں یہ بات بڑی واضح اور کلیر ہے کہ خدا ہے جس نے ہر چیز کو بنایا ہے یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے یہ سب آٹومیٹک بن گیا ہے خدا ہے جس نے ساری چیزوں کو خلق کیا ہے بائبل کا اندر رکھا ہے یہ عالم خدا کے کہنے سے وجود میں آئے ہیں خدا نے فرمایا اور ہو گیا اور پدیش کی کتاب اس کے پہلے چیپٹر میں اس کی ڈیٹیل ہے خدا نے کہا روشنی ہو جائے خدا نے کہا نیچے کا پانی سارا ایک جگہ پر جمع ہو جائے سمندر بن گیا جو جگہ بچ گئی خوشک ہو گئی اس کو زمین کہا گیا اور جو پانی جمع ہو گیا اس کو سمندر کہا گیا خدا نے کہا پانیوں کے درمیان فضا ہو پرندوں کو اس نے بنایا سمندری مخلوقات کو بنایا ستاروں کو بنایا سورج چاند ہر چیز کو بنایا کیسے بنایا خدا خدا مند نے فرمایا اور چیزیں وجود میں آگئیں اس کا مطلب یہ ہے خدا خالق ہے اور اس کے کلام میں قدرت ہے اور بائبل کے اندر لکھا ہے خدا ان چیزوں کو اس طرح بلا لیتا ہے جو نہیں ہیں گویا وہ ہیں یعنی کچھ بھی نہ ہو تو خدا اس کو بلا لیتا ہے جو چیزیں نہیں ہیں گویا وہ ہیں اور یہ قوالیٹی ہمارے خدا کے اندر ہے خدا نے سب چیزوں کو بنایا ہے لیکن یہ ساری چیزیں بنانے سے پہلے خدا نے فرشتوں کو بنایا چونکہ بائبل کے اندر لکھا ہے ایوب کی کتاب اس کا اٹیس مباب خدا یہاں پر ایوب سے سوال کرتا ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو مجھے بتا تو کہا تھا جب میں نے زمین دنیات جالی تو دانش مند ہے تو مجھے بتا کس نے اس کی ناب ٹھہرائی کس نے اس پر فوت پہنچا کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالے گئی یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للقارتے تھے کس نے سمندر کو دروازوں سے بند کیا جب وہ ایسا فوت نکل اب زمین کے بنانے کا ذکر ہو رہا ہے خدا کر رہا ایوب مجھے بتا جب میں نے زمین کو بنایا جب میں نے سمندر کو بنایا تو کہا تھا اور کیسے بنایا کیسے انسان جواب دے سکتا ہے نہیں دے سکتا تو ایوب بھی جواب نہیں دے سکتا لیکن یہ بیان کرتے ہوئے خدا نے ایک بات کی جب یہ وہ ساری چیزیں بنا رہا تھا تو اس وقت صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے یہ کون سے ستارے ہیں جو گاتے ہیں یہ جو اوپر چمکتے نظر آتے ہیں یہ والے ستارے صبح کے ستارے خدا کے فرشتے ہیں خدا کے بیٹے بھی ان کو کہا گیا بائبل میں لکھا ہے خدا کے بیٹے آئے اور ان کے درمیان ابلیس بھی آئے بائبل میں لکھا ہوئے ہیں جو میں نے یہ سایہ کی کتاب اس کے چودویں بات میں حوالہ پڑھا ہے وہاں پر بھی لکھا ہے اے صبح کے روشن ستارے کیونکہ اسمان پر سے گر پڑا صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اس کا مطلب ہے جب یہ کائنات بنائی گئی اس وقت خداون کے فرشتے آلرڈی موجود تھے خدا نے فرشتوں کو آلرڈی بنایا ہوا تھا اب فرشتے کتنے ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے ان کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہے لیکن ان کی مختلف قسمیں بھی ہیں جو بائبل کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں کچھ ہیں فرشتے جن کو قروبی کہا گیا ہے یہاں پر جو لوسیفر کا ذکر ہے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے تو ممسو قروبی تھا ہزگیل کی کتاب کو پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پر وہ قروبیوں کو دیکھتا ہے اور ایسے اس کو پیئے نظر آتے ہیں اور اس کے اوپر جلال اس کو نظر آتا ہے اور بائبل کا اندر لکھا ہے اس پیئے کے اندر ایسے پیئے تھے اور ان پر آنکھیں تھیں اور چاروں طرف آنکھیں تھیں اور جاندار جو تھے جو موو کرتے تھے جن کی مختلف شکلوں کا بھیجی کر رہا ہے اور بائبل کا اندر لکھا ہوا ہے ان کی روح ان پیئوں میں تھی اور جب وہ چلتے تھے تو مورتے نہیں تھے اور ان کے اوپر اس کو خدا بند کا جلال نظر آیا اور یہ قروبیوں کا ڈسکرپشن ہو رہا ہے اس کے بعد سرافیم پرشتے ہیں جن کا ذکر بائبل مقدس میں ہے یسایہ کی کتاب چٹابہ پڑھ کر دیکھیں یسایہ کہتا ہے میں نے خدا کو ایک بلندی پر تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا زمین اس کے جلال سے معمور تھی اور اس کے سامنے سرافیم کھڑے تھے جن کے چھے چھے پر تھے دو سے پاؤں ڈھمپے ہوئے تھے دو سے مو ڈھمپے ہوئے تھے اور دو کے ساتھ وہ اڑتے تھے پڑا ہوئے بائبل میں یسایہ کی کتاب اس کے چھٹے باب میں پہلی آیت سے لے کر یہ لکھا ہوا ہے سرافیم کا ذکر ہے قروبیوں کا ذکر ہے عام فرشتوں کا ذکر ہے پھر کچھ فرشتے ہیں جن کو مقرب فرشتے کہا گیا ہیں آرک انجل مقرب فرشتے کا مطلب ہے جو ہیڈ فرشتہ ہو بڑا فرشتہ ہو جب خداون یسو آئے گا اس وقت نرسنگہ پھونکا جائے گا وہاں پر بھی ذکر ہے خداون خود آسمان سے بڑی آواز اور مقرب فرشتہ کی آواز کے ساتھ مقرب فرشتہ ہے وہاں پر لکھا ہوئے ان مقرب فرشتوں میں جبرائیل کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ مقرب فرشتہ ہے اور اس کا زیادہ تر جو کام ہے ذمہ داری ہے وہ خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچانا ہے اور عام میسج نہیں بلکہ ایسا میسج جو عالم گیر یعنی پوری دنیا کے لیے اہمیت کا حامل ہو ایسے پیغامات خداون جبرائیل کو دے کر زمین پر بھیجتا ہے مثلا دانیل کے کتاب اس کے نومے باب میں نے کہا ہے جب خداون کے فرشتہ جبرائیل دانیل کے پاس آیا مقدسہ مریم کے پاس جب خداون یسو پیدا ہونے کو تھا کون خبر لے کر مقدسہ مریم کے پاس آیا تھا جبرائیل فرشتہ سو یہ ہیں مسینجر انجل اللفظ انجل کا مطلب ہی مسینجر ہے سو جبرائیل وہ فرشتہ ہے اس کا نام ہمیں بائیبل میں ملتا ہے اس کے بعد ایک اور فرشتہ ہے مقرب فرشتہ جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور وہ ہے میکائیل فرشتہ مائیکل ہی لوگ بچوں کا نام مائیکل رکھ لیتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا یہ کون ہے تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں مائیکل فرشتہ ہے میکائیل اس کا بائیبل میں ترجمہ کیا گیا ہے اور یہ مقرب فرشتہ ہے اس کا مین کام لڑنا ہے مقرب فرشتہ میکائیل جہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے یا یہ عبلیس اور اس کی قوتوں کے خلاف لڑ رہا ہے اور ان پر قالب آ رہا ہے بائیبل میں لکھا ہے مقاشتہ کی کتاب میں اور میکائیل اور اس کے فرشتے لیکن مطلب میکائیل ہیڈ ہے اس کے ساتھ فورس ہے خدا کے فرشتے ہیں عجدہ اور اس کے فرشتوں سے لڑے لیکن اب عبلیس اور اس کے فرشتے غالب نہ آئے سو انہیں اسمان سے گرا دیا گیا اور اسمان پر ان کے لئے جگہ نہ رہی یہی وہ واقعہ ہے جس کا ذکر میں نے یسایہ کی کتاب میں آتا ہے سامنے پڑا ہے کہ اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر اسمان سے گرا دیا گیا یہ اس وقت گرایا گیا لیکن ایک اور فرشتہ بھی ہے جو بائی نیم جس کے ذکر ہمیں ملتا ہے اور وہ ہے لوسیفر جو میں نے یسایہ چود میں باب میں پڑھا ہے اے صبح کے روشن ستارے مارننگ سٹار اس کا مطلب ہے شائننگ مارننگ سٹار مارننگ سٹار لوسیفر سو اس کا کیا کام تھا بائیبل مقدس میں اس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہزکیل کی کتاب اس کے اٹھائیس میں باب میں جو میں نے آئیتیں آپ کے سامنے پڑی ہیں یہاں پر نظر یہ آتا ہے کہ یہ فرشتہ سپیشل فرشتہ تھا جس کا کام خداوند کی پرستش اور حمد و سنہ کرنا تھا فرشتہ خدا کی حمد و سنہ کرتے ہیں جب خداوند یسو پیدا ہوا تو یہاں لکھا ہے فرشتوں کی ایک بڑی گروہ اسمان پر خدا کی حمد کرتی ہوئی ظاہر ہوئی یہ کہہ رہی تھی آدمِ پالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے فرشتہ خدا کی حمد و سنہ کرتے ہیں یہاں پر یہ سایہ کی کتاب میں اس حمد و سنہ کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا ہنٹ ملتا ہے لکھا ہے گیاروی آیت میں تیری شان و شوقت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پاتال میں اتاری گئی یہ ورشبیں گے انجل فرشتوں کے مختلف ڈیوٹیاں ہیں مختلف ذمہ داریاں ہیں ویسے خدا نظم و ضبط کا خدا ہے مہقائی اور اس کے ساتھ کے فرشتے ان کا کام ہے لڑنا واریور انجل جبرائیل اور اس کے ساتھ کے جو فرشتے ہیں ان کا کیا کام ہے خدا کا میسج لوگوں تک پہنچانا اور لوسیفر اور اس کے ساتھ کے جو فرشتے تھے ان کی کیا ذمہ داری تھی خداون کی پرستش کرنا اور حمد و سنا کرتے ہیں بسے فرشتے خدا کی حمد و سنا کرتے ہیں چونکہ یہ سایہ چھٹے باب کے اندر جہاں پر سرافیم اسے کھڑے ہوئے نظر آئے اور وہ بھی یہی پکا رہے تھے قدوس 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 رب العفواج ہے زمین اس کے جلال سے مامور ہے مقاشرہ کی کتاب میں فرشتے خدا کی حمد و سنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ خدا کی پرستش کرتے ہیں سو یہ وہ فرشتے ہیں اور لوسیفر کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ ہیڈ فرشتہ ہے اور اس کو ممسو قروبی کہا گیا ہے ممسو کا کیا مطلب بہتا ہے مسا کیا ہوگا یہ خدا کی حضوری کے این قلوز رہنے والا تھا اور بائبل کا اندر لکھا تو ممسو قروبی سایہ افغن تھا سائے کا مطلب ہے کورنگ انجر اب بائبل میں اگر آپ دیکھیں بائبل میں خدا بن نے جب ہیکل بنوائی اور اس نے یہ موبائل فون جب بھی چرچ میں آئیں مہربانی کر کے بند کر دیا کریں گے یہ میرے خیال میں بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہی سیڈیاں چڑھیں ان کو یا سائلنٹ پر لگا لیں یا آپ مہربانی کر کے آف کر دیں خدا کا شکر ہے خدا نے آپ کو موبائل دیئے ہیں لیکن ہمیں ان کو سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہے موبائل یا نہیں ہے کہ ٹیون آپ نے اچھی لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے جیسی بھی لگائی ہے نو پرابلم لیکن چرچ کے اندر مہربانی کر کے جب بھی آئیں موبائل آف کر دیا جائے ٹلیئر ہے اب میرے خیال میں دوبارہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے یا پھر آپ دوسرا طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں جو نیچے ایک بندہ کھڑا ہو جو آپ کے فون آپ سے لیتا جائے اور واپسی پر آپ کو دیتا جائے ٹھیک ہے ایسے کر لیں یا خود ہی بند کر لیا کریں میرے خیال میں خود بند کر لیں تو زیادہ صحیح ہے یا جس دن عبادت ہو اس دن فون گھر رکھا رکھ 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 کیونکہ دو گھنٹے میں کوئی آگ نہیں لگی ہوئی جب موبائل نہیں تھے تو اس وقت بھی دنیا چلتی تھی ابھی میں یہاں کلام سنا رہا میرا موبائل ادھر پڑا ہوا ہے اب جو بھی ہوگا بعد میں میں دیکھ لوں گا کہ کس کی کال تھی کہ کہاں پر ایمرجنسی ہو گئی ہے دو گھنٹے میں کچھ بھی نہیں ہوگا دنیا ادھر کی ادھر نہیں ہو جائے گی سو چرچے جب آپ آئیں تو مہربانی کر کے موبائل آف کر دیں چونکہ دو دفعہ گھنٹی بجی ہے ابھی بھی پہلے بھی ہوا ہے ابھی پھر ہو رہا ہے اب دوبارہ ایسے نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب میں قروبیوں والی بات اور فرشنوں والی بات سے ہٹ گیا ہوں اور موبائل پر آ گیا ہوں یہ ہے نقصان موبائل کا نقصان ہے خاص طور پر چرچ کے اندر کیونکہ میری سارت توجہ ادھر 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 ایسے ہونی نہیں چاہیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ادھر ادھر نہ ہو لیکن یہ ہو جاتی ہے خدا کے فرشتوں کا ذکر ہے جبرائیل اور اس کے ساتھیوں کی کیا ڈیوٹی ہے میسج بنچانا میکائیل اور اس کے ساتھیوں کی کیا سمیداری ہے لڑائی کرنا وارئیر ویسے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں ہم گوشت اور خون کے خلاف نہیں لڑتے ہیں بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں میں ہیں ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اب اس گرائے ہوئے فرشتے اور ان کی کوتوں کے ساتھ لیکن اس جنگ میں ہماری حمایت کے لیے بھی لڑنے والے کوئی ہیں میکائیل اور اس کے فرشتے ہماری حمایت کے لیے ہیں اور جو ہماری طرف ہیں وہ دشمن کی تعداد سے زیادہ ہے ہمیں گبرانے کی ضرورت ہے میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی بعد میں جاؤں گا لیکن ابھی میں صرف سٹارٹنگ میں ہوں میکائیل اور اس کے فرشتوں کی ذمہ داری ہے اس کے ساتھیوں کی اس گروپ کی ذمہ داری ہے لڑنا ہمارے لیے اور ہم خدا کے شکر خدا نے ان کا خدا ان کے لیے لڑتا ہے خدا اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے سو اگر جنگ ٹاف ہو جائے ہم خدا کے فرشتوں کو بھلا سکتے ہیں بائبل کندہ لکھا کیا یہ فرشتے وہ خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراس پانے والوں کی خدمت کے لیے بھیجی جاتی ہیں خدا بھیجتا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حقوم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس رگے اس کا مطلب کچھ فرشتیں ہیں جن کو خدا نے ہماری حفاظت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے خدا سے ڈھرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمزن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے ان فرشتوں کے لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے ان فرشتوں کی سٹیڈی کرنا میرے خیال میں ہمارے لیے ترقی کا باعث ہوگا اور برکت کا باعث ہوگا اس لیے میں پوری توجہ تو ادھر میرے خیال میں چند گھڑیاں اور لگانے کی ضرورت ہے لوسیفر اس کا گروپ کا کام تھا خدا کی پرستش کرنا اور ہم دو سنا کرنا یہ ممسو کرو بھی تھا یہ بڑا کلوز تھا جب خدا نے حیکل کو بنوایا تو اس نے کہا کہ یہاں پر تین اس کے حصے ہوں گے غیر قوموں کا سہن پاک مقام پاک ترین مقام اور پاک ترین مقام کے اندر اہد کا صندوق تھا اہد کے صندوق کے اوپر جو کورنگ تھی اس کو خدا نے کہا یہ کفارہ گاہ ہے مرسی سیٹ اس کا نام تھا اور اس کے اوپر خدا نے دو فرشتوں بنوائے سپیچل ان کو سونے کے گھڑ کر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ان کو بنانو رہی سے کہ ان کے پار آپس میں ایسے ملے ہوئے ہوں اور وہ اس کفارہ گاہ پر مرسی سیٹ کے اوپر سایا کیے ہوئے ہیں یہ ہے کورنگ انجلز مجھے لگتا یہ ہے کہ جیسے یہ فرشتے این خدا کے جلال کے اوپر ایسے سایا کیے ہوئے ہیں ایسا ہی رول لوسیفر کا تھا کیونکہ یہ انتہائی قربت میں بڑا خاص فرشتہ تھا یہ ممسوک رو بھی تھا یہ سپیشل انوائنٹڈ انجل ہے اور یہ حسن میں کامل پہلے دن سے ہی اس کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے دانش سے معمور وہ خدا کے بازیادن میں رہا کرتا ہے جب خدا کی حضوری میں رہنے والا تھا اب جب فرشتے خدا کی حضوری میں ہوتے ہیں اور پھر جب وہ وہاں سے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم اس کی حضوری کو ویسا ہی فیل کرتے ہیں خدا کی حضوری کو جیسے وہ فرشتگان اس کی حضوری کو فیل کرتے ہیں چونکہ خدا کی حضوری میں رہنے کے سبب سے وہ اگزیکٹ اسی حضوری کو کیری کرتے ہیں جو خدا کے حضور میں رہنے کے سبب سے ان کے اندر ایسے سمائی ہوتی ہے ویسے جب موسیٰ چالیس دن اور چالیس رات خدا کی حضوری میں رہ کر آیا تھا تو اس حضوری کا اثر اس پر ہوا تھا اور جب وہ نیچے آیا تو اس کا چیرہ چمک رہا تھا خدا کے جلال کے سبب سے اور موسیٰ تو صرف چاریس دن اور چاریس رات خدا کی حضوری میں یہ فرشتگان کتنی دیر سے خدا کی حضوری میں یہ تو عبدیت سے خدا کی حضوری کے اندر ہیں اس لیے جب یہ فرشتگان ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں تو ہم خدا کی حضوری کو فیل کرتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان موجود ہے ہمیں عجیب احساس ہوتا ہے جب ہم پرستش کرتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ فرشتہ یہ خدا کی حضور میں قربت میں رہنے والا فرشتہ پھر ایک اور بات پر گوھر کریں لکھا ہوا ہے قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا پوشش کیا ہوتی ہے بچے یہ صوفوں کی پوشش کرواتے ہیں تو کیا ہوتی ہے کبرنگ ہوتی ہے نا نیچے لکڑی ہوتی ہے نیچے وہ ساری فوم کے پیس بھرے ہوتے ہیں اور اوپر بڑا زبردست قسم کا مہنگا کپڑا لگا دیتے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ پوشش کر دی ہے اور لوگوں کو نظر کیا آتا ہے وہ قیمتی کپڑا پوشش بائبل کے اندر لکھا ہے ہارے قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ لوسیفر مختلف قسم کے قیمتی پتھروں کے ساتھ آراستہ تھا یہ جب یہ مختلف قسم کے قیمتی پتھروں کی پتہ ہے مجھے اس کے اتنے تو خیر سٹیڈی نہیں ہے اتنے ہے کہ جو سی والے پتھر ہیں جو ڈائمنڈ ہے اور یہ جتنے قیمتی پتھروں کے نام ہیں ان پر جب لائٹ پڑتی ہے تو بڑی مختلف کلرز کی لائٹ منقص ہوتی ہے اور چمک نکل رہی ہوتی ہے اور یہاں پر تو کتنے قسموں کے پتھروں کا زکر ہے اور قیمتی پتھر جب بائبل میں لکھا ہے قیمتی پتھر تو یہ قیمتی پتھر تھے جو کور تھا اس کا مطلب ہے اس کی باڈی اس کو خدا نے ایسے بنایا ہوا تھا کہ جب یہ چلتا ہوگا تو مختلف قسم کی لائٹیں مختلف کلرز کی لائٹیں منقص ہو رہی ہوتی ہیں اور بائبل میں لکھا بھی ہوا ہے کہ جب لوگوں کو خداوند خدا نظر آیا تو وہ قوسے قزا کی طرح مختلف کلرز کے رنگ ہیں جو لوگوں کو نکلتے ہوئے نور اور جلکیں اور وہ شوائیں لوگوں کو نظر آ رہی تھی بس ایک بات پر ذرا گوھر کریں خدا کا جلال اتنا زیادہ ہے کہ انسان اس پر نظر نہیں کر سکتا کر سکتا خدا اسے قبر کر کے رکھتا ہے تاکہ انسان اس کو چونکہ دیکھ نہیں سکتا اور انسان تو انسان فرشتے بھی اس جلال پر نظر نہیں کر سکتے میں نے کہا پڑھا دو سے اپنے پاؤں ڈھاں پے ہوئے تھے اور دو سے اپنا مو ڈھاں پے ہوئے تھے کیونکہ وہ اسے جلال پر نظر نہیں کر سکتے ہیں اور لوگوں کو کون سا خدا کا جلال نظر آئے گا وہی جلال جو اس میں سے منقص ہو رہا ہوگا وہی ہے جو لوگوں کو نظر آتا ہے اور آپ جانتے ہیں خدا نے آج یہ ذمہ داری مجھے اور آپ کو بخشی ہے کہ ہم خدا کے جلال کو دنیا کے سامنے اسی طرح ریفلیکٹ کریں تاکہ دنیا ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے خدا بن خدا کو جان سکے کیسی کیسی یہ سا برتست بات ہے خدا کا جلال اس قدر عظیم ہے کہ لوگ اس کو ڈیریکٹلی دیکھ نہیں سکتے ہیں تو یہ اس کو کبر کیے ہوئے ہیں وہ سمبل ہی تھا نا مثالوں میں خدا کلام کرتا ہے وہ حیکل کے اندر جو مرسی سیٹ بنائی اور اس کے اوپر فرشتے جلال کو کبر کیے ہوئے ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کلوز ہیں وہ کبرنگ انجل ہیں اور یوسیفر کو بھی کبرنگ انجل کہا گیا یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ انتہائی خدا کی قربت میں رہنے والا تھا پرستش کرنے والا تھا اور خدا کے جلال کو منقص کرنے والا تھا ممسوق رو بھی تھا جس کا ذکر بائبل مقدس میں کیا گیا ہے اور پھر ایک دن اس نے اپنی حالت پر گوھر کیا کہ میں تو جب چلتا ہوں تو روشنیاں سے بکھرتی ہیں میں کیسا حسن میں قامل ہوں اور بائبل کے اندر لکھا ہے اس کے اندر گھمانڈ سما گیا دیکھیں یہ بھول گیا کہ یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے خدا وند خدا تھا جس نے یہ سب کچھ بنایا تھا ایسے کئی دفعہ ہم بھی نہیں بھول جاتے ہم بھی جب اپنے آپ پر نظر کرتے ہیں اور شیشے میں اپنے آپ کو شاید زیادہ باہر دیکھتے ہیں تو ہم بھی ذرا تھوڑے سے پھول جاتے ہیں کہ دیکھیں میں کیسا خدا نے مجھے بنایا ہوا ہے خوبصورت بنایا ہے آرٹ ہے جو نظر آتا ہے میری شکل سے آریک کی شکل سے تو کہہ نہیں آتا لیکن کیسا میں خوبصورت کئی دفعہ ہم اپنے خوبیوں اور صلاحیتوں پر فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یاد رکھیں خدا ہے جس نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے اور ابلیس گمانڈ کے سبب سے مغروری کے سبب سے ہی اسمان سے زمین پر گرا دیا جاتا ہے اور لوگ بھی آج اسی سبب سے گرتے ہیں اس لئے بائبل کا انتہ لکھا ہے ہلاقت سے پہلے تقبر تو اگر کسی کو اب تقبر میں دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو سمجھنے وہ جلدی گرنے والا ہے چونکہ اس کے اندر یہی لیڈر ان کا ابلیس ہے جو سمایا ہوا ہے چونکہ اس کا بھی یہی تھا پرابلم کہ اس کے اندر گمانڈ سما گیا اور سے کہا کہ میں جب چلتا ہوں تو روشنیاں ہی روشنیاں حسن میں کامل میری آواز کتنی پیاری ہے خوش اللہان لکھا نا ساز میں کتنے اچھے بجا لیتا ہوں اصل میں میں تو ایسی ایسی نمبر ٹو پزیشن پر ہوں مجھے تو نمبر ون پزیشن پر ہونا چاہیے مجھے تو خدا کی جگہ پر ہونا چاہیے پیسے خدا نے ہر آدمی کو اس کے مقام پر رکھا ہوا ہے اور جب بھی ہم اپنے مقام سے اپنی پوزیشن سے مطمئن نہیں ہوتے میرے خیال میں یہ خطرناک بات ہے پیسے چرچ میں بھی کئی لوگ اپنی پوزیشن پر مطمئن نہیں ہوتے مجھے ٹیم نہیں دیا جاتا مجھے تو کبھی کوئی اہمیت نہیں دیتا ایک آدمی سپیشل ہی میرے ساتھ ناراض ہے کہ آپ مجھے ہمیں کوئی اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے ہمیں دعا کا موقع ہی نہیں آپ دیتے میں جب بھی چرچ میں وہ کبھی کبھی ویسے آتا ہے سوال میں ایک دو دفعات آتا ہے اسے سپیشل شکو ہے کہ آپ ہمیں ہماری خدمات کو آپ ایسے نظر انداز کر دیتے ہیں ایسے جو آدمی اپنی پوزیشن پر مطمئن نہ ہو اور وہ چاہے کہ مجھے تھوڑا سا اوپر وحل درجہ ملنا چاہیے سمجھ لیں ابلیس اس کے اندر سے کام کر رہا ہے اور وہی حربہ استعمال کر رہا ہے جو اس کے اپنے ساتھ ہوا تھا یہ ابلیس کی روح ہے ویسے ہمیں مطمئن رہنا چاہیے جہاں پر بھی ہم ہیں جہاں ہمیں خدا نے رکھا ہے وہاں پر مطمئن رہیں خدا طرح شکر ہو جہاں پر تُو نے مجھے رکھا ہے یہ تیرا پلان ہے اور جب تُو مجھے پرموٹ کرنا چاہے گا تو پھر کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی ہے سر فراجی کدھر سے آتی ہے ویسے خدا کی طرف سے نہیں آتی لوسیفر اپنی پوزیشن اور اس درجے سے اور اس رتبے سے مطمئن نہیں تھا جو خدا نے اس کو عطا کیا تھا وہ پرموشن چاہتا ہے ایسے خطرناک روح ہے خطرناک روحیہ ہے میں ایسے ہی منسٹر بننے پر مطمئن پھر رہا ہوں مجھے تو پرائیم منسٹر ہونا چاہیے تھا یہ ہے روح یہ ہے روحیہ آپ ایسے شکر گزار ہیں خدا کے جہاں پر اس نے آپ کا رکھا ہوا ہے آپ مطمئن ہیں جہاں پر خدا نے آپ کا رکھا ہوا ہے یا اوپر آتھ مارنے کی کوشش میں ہیں ابلیس بھی یہی کر رہا تھا اور ریزلٹ کے نکلا خدا نے اسے اسمان سے زمین پر گھرا گیا فنش لیکن ہوا کیا پرستش کرنے والی پوری ٹیم ابلیس اور اس کے ساتھ اور بھی کتنے فرشتے زمین پر گھرا گئے ایک بٹا تین حصہ فرشتے جو کہ مقاشفہ کی کتاب اس کا بارمہ باب تیسری آئیت پھر ایک اور نشان اسمان پر دکھائی دیا یعنی ایک بڑا لال اشدہا اس کے ساتھ سر اور دس سینگ تھے اور اس کے سروں پر ساتھ یہ لال اشدہا ویسے کون ہیں ابلیس ہی ہے نا وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان بھی کہلاتا ہے ایسے ہی بائیبل میں لکھا ہے نا بائیبل کندہ اگلی آیت میں لکھا اور اس کی دم نے اسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دی تو کتنے ستارے یہ کھینچ کر اوپر سے لائے تہائی تہائی کا مطلب کیا ہوتا ہے ون تھرڈ تیسرہ حصہ سو تیسرہ حصہ فرشتے زمین پر گرا دیا گئے ابلیس کے ساتھ وہ بھی اسی روح کا شکار ہو گئے وہ بھی اسی رویہ کا شکار ہو گئے جس روح اور رویہ کا شکار ابلیس ہوا تھا اور خدا نے فیصلہ کیا ویسے خدا ہمیشہ ریپلیسمنٹ کرتا ہے ابلیس سوچتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا میں نے اس آدمی کو گرا دیا ہے اب کیا ہوگا خدا اس کی جگہ دوسرا بندہ تیار کر لیتا ہے میں کوئی ایک ایزمپل دیتا ہوں آدم کے دو بیٹے تھے ایک کا نام قائن اور دوسرے کا نام حابل تھا حابل قربانی اور حدیعہ خدا کے حضور میں لیا جو پرستش ہے جو ورشپ ہے اور قائن بھی لے کر آیا خدا نے حابل اور اس کی حدیعہ کو منظور کیا اور قائن اور اس کی حدیعہ کو منظور نہ کیا تو قائن حسد میں آ گیا کہ اس کی پرستش قبول ہو رہی ہے اور میری پرستش قبول نہیں ہوئی تو اس نے اپنے بھائی حابل کو مار ڈالا اور بائبل کے اندر لکھا ہے قائن جو اس شریر سے تھا اس کو بھی ابلیس استعمال کر رہا تھا کئی دفعہ میں لگتا ہے یہ لوگ ہماری محالفت کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جو ہماری دھواؤں اور ہماری پرستش کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بسیکلی ابلیس ہے جو لوگوں کو استعمال کرتا ہے تو اس نے کہا اوکے حابل کا کام تو ختم ہوا پرستار تو گیا اب خدا کیا کرے گا اب تو پرستار نہیں ملے گا خدا نے کیا کیا بائبل کا اندر لکھا ہے خدا نے حابل کی جگہ ایک اور بیٹا اس کو عطا دیا اور اس کا نام سید تھا سید خدا کا پرستار بن گیا ابلیس جب گھرا دیا گیا تو خدا نے ایک پلین بنایا ویسے فرشتوں کو خدا نے مٹی سے نہیں بنایا اور اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں اب خدا نے فیصلہ کیا ویسے خدا حکمت والا خدا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے جو ہماری سمجھ اور سوچ سے بہلاتا ہے اس نے کہا اب میں پرستاروں کے ایک اور ٹیم تیار کروں گا جھوکا اسے مٹی لی اسے آدم کا بنایا اس کو شکل دی ترتیب دی اور جب خدا اسے بنا رہا تھا اس کے ذہن میں تھا بیسے خدا آنے والی باتیں جانتا ہے اسے پتا تھا کہ یہ انسان ہے جس نے گرنا ہے گناہ میں اسی شکل پر میں نے بھی اس دنیا میں جانا ہے یہی شکل اختیار کر کے انسانی صورت میں میں نے اس دنیا میں جانا ہے اسی لیے آدم جب بنا تو میرے خیال میں وہ خدا یسیو کی شکل پر تھا آو ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیق ایمانت بنائیں خدا روح ہے اس کی کون سی شکل و صورت ہے میرے خیال میں وہ خدا یسیو کی شکل و صورت پر بنائیں اور پھر اس کے نتھنوں میں خدا نے زندگی کا دم پھونکا بسے دم پھونکنے کے لیے خدا نے اس دی کی ہوگا اور ایک دن میں سن رہا تھا بھائی بیلی کول کو کہ ایک اندی لڑکی تھی جس کے لیے اس نے انہیں دعا کی اور جب اس کی آنکھیں کھل گئیں تو اس نے سب سے پہلے بھائی بیلی کول کو دیکھا اور اس نے کہا اوہ کتنا موٹا ہڈمی ہے اور یہ اس کا فکرہ تھا میرے خیال میں آدم کے نتنوں میں جب خدا نے زندگی کا دم پھونکا اور آدم نے آنکھیں کھولی تو آپ کے خیال میں اس نے سب سے پہلے کس کو دیکھا ہوگا اس لئے خدا انسان سے پیار کرتا ہے خدا اس لئے آدم اور خدا ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس لئے خدا تھنڈے وقت میں آ کر آدم کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے چونکہ خدا کی خوشنودی بنی آدم کی صوبت میں ہے یہ نہ سمجھیں کہ آدم خدا کے بارے میں جانتا نہیں تھا میرے خیال میں جب اس کے آنکھیں کھولی ہیں تو اس نے سب سے پہلے جس جلال کو دیکھا ہے وہ خدا کا جلال تھا اور گناہ کے سبب سے آدم گر گیا بعد میں خدا انسان بن کر اسی گرے ہوئے انسان کو بچانے کے لئے سے دنیا میں آیا جو کہ عبرانیوں کے خط میں اگر آپ میرے ساتھ یہ آیت پڑھیں میں اس کو اس دبانی کوٹ نہیں کروں گا میں اس کو پڑھوں گا تاکہ آپ کو یاد رہے عبرانیوں کے خط میں اور اس رسول فرشتوں کا ذکر کر رہا ہے اور اس کو خداون یسو کے ساتھ کمپیر کرتا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ واقعہ میں وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہام کی نسل کا ساتھ دیتا ہے یہاں پر عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے یہ یہ آیت مجھے بعد میں آپ کو بتانی پڑھے گی لیکن عبرانیوں کے خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا جب انسان کو گرے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اس کو نجات دینے کے لئے اس دنیا میں آیا لیکن غور کریں اس سے پہلے لوسیفر اور اس کے فرشتوں نے جب گناہ کیا اور زمین سے گرا دئیے گئے تو ان کو بچانے کے لئے وہ فرشتے کی شکل میں آ کر اس کا کفارہ نہیں دے رہا ریزن پتا کیا تھی خدا عبدیت میں رہتا ہے یہ خاص بات ہے جو مجھے سمجھ میں ہے عبدیت کا مطلب کیا ہوتا ہے نہ اس کا شروع اور نہ اس کا آخر فرشتوں کو جب خدا نے بنایا تو اس نے ان کو عبدیت میں بنایا ہے ایٹرنٹی میں اس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ تک رہیں گے ان کا انڈ نہیں ہوگا that's it انسان کے لئے اس نے ٹائم لائن بنائی انسان کو بنانے سے پہلے اس نے وقت کو بنایا ہے ابتداء میں خدا نے زمین اور آسمان کو پہلے گیا یہ ہے ٹائم لائن ویسے خدا اس ٹائم کے اس طرح بھی خدا ہی خدا ہے اور جب ٹائم ختم ہو جائے گا آخری عدالت میں تو پھر بھی خدا ہی خدا ہو گا لیکن بیل میں انسان ہے جو ٹائم کی لیمٹ میں ہے اب مطلب کیا تھا چونکہ اگر انسان وقت کی قید میں ہے پھر وہ گر جائے تو اس کے لئے نجات کا موقع ہے لیکن اگر انسان عبدیت میں گناہ کرتا ہے تو پھر وہ عبدیت میں گناہ گار رہے گا اس کے بچنے کا چانت نہیں ہے یہ ہے ریزن روسی پر بچا نہیں ہے بچایا نہیں جا سکا بچے خدا کا رہم نہیں ہے کتنی باتیں ہیں جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں خدا نے ہمیں وقت کے قیادمی اسی لئے رکھا ہوا ہے ہمارے لئے ٹائم ہے عبدیت کے لئے ٹائم نہیں ہے وہ گریا that is it اور پھر ایک سٹیج آنے والی ہے جب ہم مردوں میں سے زندہ کیا جائیں گے تو ہمارے اندر جو روح ہے وہ اس بدن کے ساتھ ملے گی اور یہ بدن چلالی بدن بن جائے گا تو پھر یہ عبدیت میں انٹر ہو جائے گا پھر یہ بدن تھکے گا بھی نہیں بائبل کا اندر کا لکھا ہے اس کے بندے دن رات اس کی عبادت کریں گے اور اس کے سامنے کھڑے رہیں گے ویسے فرشتے تھکتے ہیں ہم یہاں گھنٹا کھڑے ہوتے ہیں تھاکے جاتے ہیں وہاں ہی تھکیں گے دن رات اس کی عبادت کریں گے اور اس کی ہم پرستش کریں گے ہم خدا بند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ٹائم کی لیمٹ میں بنایا ہے اگر آج ہم کہیں گر بھی جائیں تو ہمارے لئے پھر اٹھنے کا چانس ہے لیکن اگر عبدیت میں بنتے اور پھر گر جاتے تو پھر پڑا بلد تو خدا نے انسان کو بنایا ٹائم لائن بنائی پھر انسان کو بنایا اور اس نے کہا اوکے اب یہ ہے جو میری پرستش کرے گا اور لوسیفر اور اس کی ٹیم جس مقام کو کھو چکی ہے یہ گرا ہوا انسان ہے جس کو میں عبدیت میں داخل کروں گا اور یہ اس کی جگہ لے گا اور یہ اب میری پرستش کیا کرے گا یہ سایہ کے کتاب میں لکھا ہے میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے کہ یہ میری حمد کرے گا میکائل اور اس کے فرشتوں کا کیا کام ہے میسیج پنچانا جنگ لڑنا جبرائیل اور اس کے فرشتوں کا کیا کام ہے میسیج پنچانا لوسیفر اور اس کے فرشتوں کا کیا کام تھا پرستش کرنا وہ جب گھرا دیا گئے تو خدا ڈھونڈ رہا تھا ایسے خدا مند آج بھی تلاش کر رہا ہے کیا تلاش کر رہے ہیں وہ پرستاروں کی ٹیم جو اوپر سے نیچے گھرا دی گئی ہے وہ میسنگ ہے اس کی جگہ خدا انسانوں کو مقرر کرنا چاہتا ہے یوہنے رہ کی انجی اس کے چوتھا باب رہن یسو جب سامری عورت سے باتیں کر رہا تھا تو اس نے اسی پرستش کا ذکر کیا چوتھا باب اور انیس میں آئے تھا بیس میں آئے تھا ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی سامری عورت کہہ رہی ہے اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں وہ عورت جگہوں کی کے چکر میں تھی کہ یہاں اس پہاڑ پر پرستش ہونی چاہیے یا یروشلم شہر کے اندر وہ اس نے کہا یہودی تم کہتے ہو کہ یروشلم میں پرستش ہونی چاہیے ہمارے باپ دادا نے سامریہ کے پہاڑ پر پرستش کی یسو نے اسے کہا اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کروگے اور نہ یروشلم میں جونکہ پرستش جگہ کی قید میں نہیں ہے تم یہاں بھی نہیں کروگے وہاں بھی نہیں کروگے تم اور طرح کی پرستش کروگے جس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں اس نے کہا تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں بیسے پرستش کا سیکرٹ پتہ کیا ہے جس کی آپ پرستش کرتے ہیں اس کو آپ جانتے ہیں آپ اپنے خدا کو جانتے ہیں میرے خیال میں ہم نے تو تجربے سے خدا بند اپنے خدا کو جانا ہے ہم کہاں گناہ میں گرے ہوئے تھے خدا نے ہم پر رحم کیا وہ ہمیں بچانے کے لیے انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا کہاں اسمان کا خدا بنانے والا ساری چیزوں کو اور کہاں وہ اپنے آپ کو انسانی شکل میں ظاہر کرے صرف مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے یہ خدا کا رحم نہیں ہے اور اس نے جب ہمیں نجات دی ہے اس نے جب ہمیں اپنے خون میں دھویا ہے اس نے جب ہمیں معاف کیا ہے اور اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا شرف عطا کیا ہے کیا ہم تجربے سے اپنے خدا کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ کتنا مہربان ہے اور یہی بات جب ہم کھڑے ہو کر کہتے ہیں خدا میں ترہ شکر ادا کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تُو کتنا مہربان ہے تُو کتنا معاف کرنے والا ہے تُو کتنا عظیم خدا ہے یہ ہے پرستش ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں اور یہی خدا چاہتا ہے فرشتے تک اس طور سے پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس طرح گھرے نہیں ہیں اس طرح گناہ سے آزاد نہیں ہوئے ہیں جس طرح مجھے اور آپ کو خدا نے آزاد کیا ہے ہم اسے تجربہ سے جانتے ہیں ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں آپ جانتے ہیں لوگوں سے پرستش کیوں نہیں ہوتی کیونکہ وہ شاید تجربہ سے خدا کو جانتے نہیں ہیں کیا آپ جانتے ہیں خدا کو ہم جسے جانتے ہیں ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونگتا ہے ایسے ڈھونڈی کونسی چیز جاتی ہے جو میس ہو جائے اور لوسیفر اور اس کی ٹیم جب اسمان سے گھرا دی گئی تو پرستاروں کی ٹیم میس ہوگی ہے اور خدا پرستار ڈھونڈ رہا ہے ویسے ہمیں خدا کے شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ حابل کی جگہ خدا نے سیسیت کو کھڑا کر دیا اور اب ان پرستاروں کی جگہ خدا نے مجھے اور آپ کو مقرر کیا ہے اور ہم عبدیت میں کھڑے ہو کر دن اور رات اپنے خدا کی حمد کے گیت گایا کریں گے اس لیے تو بائبل میں لکھا ہے پھر وہ ایک نیا گیت گانے لگے وہ نیا گیت ہم ہی گا سکتے ہیں پہشتے نیا گیت کیسے گائیں گے کیونکہ ہمیں نئی زندگی کا تجربہ ہوا ہے ہمیں خدا نے گناہوں سے نکالا ہے خدا زبا کیا ہوا بھر رہے ہمد اور تمجید اور حکمت اور قدرت اور پرستش کے لائک ہے آپ کے خیال میں یہ چھوٹی بات ہے کہ خدا ہمیں عبلیس اور اس کے ٹیم کی جگہ پر کلیسیا کو کھڑا کرنے والا ہے ہر قبیلے ہر امت ہر قوم میں سے لوگوں کو نکال رہا ہے اور وہ اس فانی انسان کو غیر فانی بنا کر اپنے حضور میں کھڑا کر رہا اور پھر ہم اس کی پرستش کرتے رہیں گے یہ ہے وہ چیز جس کو خدا ڈھونڈ رہا ہے اور ڈھونڈی وہ چیز جاتی ہے جو مس ہو جائے خدا تراش کر رہا ہے کہ آج آپ وہ سچے پرستار بنیں گے کیا آپ عبلیس کی جگہ لینا چاہیں گے میرے خیال میں اسی لئے عبلیس ہم سے نفرت کرتا ہے پیسے آپ کو عدے سے ہٹا کر دوسرے کو اسی عدے پر لگا دیا جائے تو وہ بندہ نفرت کرے گا اس سے اس نے میری جگہ لے لیا ہے یہ ہے وجہ آج بات سمجھ میں ہی عبلیس کیوں ہم سے نفرت کرتا ہے کیونکہ ہم اس کی جگہ لینے والے ہیں ہم پرستار بننے والے ہیں ہم نے خدا کی پرستش کرنی ہے لیکن گوھر کریں ایک دن خداون یسو یروشلم شہر میں داخل ہو رہا تھا اور وہ گدے پر سوار تھا اور لوگوں نے جنہوں نے لازر کو مردوں میں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ لڑکے اور وہ ٹینیجرز اور وہ سب نعرے مار رہے تھے اور خدا کے پرستش کر رہے تھے جلال جلال کہہ رہے تھے مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے اور لوگ اس کو تو جوش میں آگا ہے کہ اپنے کپڑے سروں سے اتار اتار کر اس کے آگے بچا رہے تھے ایسا سین تھا یہودیوں کو پرستش پسند نہ آئی آج میں جب لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ پرستش پسند نہیں آتی لیکن آپ پرستش کیوں کرتے ہیں ہم اس لیے پرستش کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیا ہے ہم لوگوں کو سنانے کے لیے پرستش نہیں کرتے ہیں ہم تو اپنے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بھیان کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی تمجید کرنا چاہتے ہیں سو بھول جائیں کون دیکھ رہا ہے کون سن رہا ہے ہم تو اپنے خدا کے لیے پرستش کر رہے ہیں لوگ پسند کریں یا نہ کریں نو پرابلم انہوں نے کہا ان کو چپ کروا اور یسی نے ایک بات کہی اگر یہ چپ ہو جائیں تو پتھر چلا اٹھیں گے کیونکہ خدا ریپلیسمنٹ کر لیتا ہے حابل نہیں ہے سیت اس کی جگہ پرستش کرے گا ساؤل تو گر گیا ہے میں نے اس کی جگہ ایک آدمی اپنے دل کے موافق تلاش کر لیا ہے یہودہ اس کے ریوتی تو اپنے مقام سے گر گیا ہے تیری جگہ دوسرا رسول ہے جس کے انتخاب ہو چکا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامیر ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی تیرا تاج جیندے پیسے خدا ریپلیس کر دیتا ہے میں نہیں چاہتا کہ میں پرستار نہ بنوں اور پتھر میری جگہ خدا کی پرستش کر دیتا ہے پیسے کائنات خدا کی پرستش کرتی ہے بائبل میں ذکر ہے سمندر کے لیریں خدا کی پرستش کرتی ہیں درخت خدا کی پرستش کرتی ہیں جب وہ ایسے پتھنی ہوا سے ہلتے ہیں تو شاید وہ بھی ہاتھ علا رہے ہیں جیسے حمل آتے ہیں کائنات یہ جاندار یہ جانور یہ سارے جو بولتے ہیں مجھے نہیں پتا صبح صبح اٹھ کر یہ گیتی کہا رہے ہوتے چیڑیاں چیڑیاں جو ہیں جو کہ بائبل کا اندھر لکھا ہے کائنات خدا کی پرستش کرتی ہے اور اگر ہم پرستش نہیں کریں گے تو یسو نے کیا کہا اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے چونکہ کوئی نہ کوئی خدا کی پرستش کرنے والا ہوگا آسمان میں خدا کی پرستش ہوتی ہے اگر آپ پرستار نہیں بنیں گے خدا کسی اور کوئی ڈھوڑ لے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میرا عوضہ کوئی دوسرے لے لے میں پرستار کی عوضے پر رہنا چاہتا ہوں میں اس کا پرستار بننا چاہتا ہوں خدا میں نہیں چاہتا کہ میری جگہ یہ پلپٹ لے لے یا یہ پتھر لے لے یا یہ بینچ میری جگہ پرستش کر رہے ہوں اور میں چپ کر کے بیٹھا آپ ایسا چاہتے ہیں ہم نہیں ایسا چاہتے ہیں خدا نے ہمیں پرستار ہونے کے لیے مقرر کیا ہے اور یہ یاد رکھیں ہمارا جاہو جلال اس کی وجہ سے ہے ویسے اکیمتی پتھر یہ سارا کچھ جو اب لیس پہنے ہوئے تھا جس کی وجہ سے روشنیاں نکلتی تھیں سارا غور کریں اگر لائٹ ہی نہ ہو تو پھر پتھر یہ ڈائمنڈ کس کام کا ہے کوئی لائٹ نکلے گی اس میں سے روشنی پڑے گی تو ریفلیکٹ ہوگی ہمارا جاہو جلال بھی خدا بن جسو کے سبب سے ہی ہے نور ہے تو ریفلیکشن ہوگی نور نہیں ہے تو کوئی ریفلیکشن نہیں ہوگی اگر خدا بن جسو تم میں ہے تو تم مقبول ہو بائبل میں لکھا ہے ورنہ نامقبول ہو آئیے اس کے پرستار بن جائیں کیسے پرستار بن جائیں روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے بن جائیں بھول جائیں کہ کون دیکھتا ہے کون نکتہ چین نہیں کرتا ہے ایک بات کو یاد رکھیں میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے کہ یہ میری پرستش کریں اور یہ ہے وہ چیز جو خدا ڈھونڈ رہا ہے خدا تلاش کریں بائبل کا اندر لکھا نا آدم جب گر گیا تو خدا سے تلاش کر رہا تھا اے آدم تو کہاں پر ہے مجھے لگتا ہے وہ پرستار ڈھونڈ رہا تھا میرا پرستار کدھر گیا فیلوشپ ہوتی تھی باٹنے ہوتی تھی میرا پرستار کدھر گیا خدا ڈھونڈتا ہے ابن آدم کھوئے ہوں کوئے ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آئیے کھڑے ہوں آج آج میں جاتا ہوں کہ ہم پرستش کے تجربہ کو پھر سے رینیو کر لیں اسے کہیں خدا بند میں قلام ایسے نہیں سنا سکتا شاید میں گوئیہ اتنا اچھا نہیں ہوں شاید ساز مجھ سے نہیں بجتے ہیں لیکن خدا میں تو میرا پرستار بننا چاہتا ہوں میں تری خوبیاں بھیان کرنے والا بننا چاہتا ہوں خدا بند میں تجھے مبارک کہنے والا بننا چاہتا ہوں خدا میں نہیں چاہتا میری جگہ کوئی دوسرا لے لے میری جگہ پتھر چلا اٹھیں خدا بند میں تیرہ پرستار بننا چاہتا ہوں